ہیلو بائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے دلچسپ ٹاپک کے اوپر جس کے بارے میں آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں یا لائک کریں وہ میٹر نہیں کرتا بٹ اگر آج آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے فیوچر میں آنے والی جو بہت بیگسٹ پرابلم ہے اس سے آپ بچ سکیں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو بائیز میں ہوں عدنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو اگر دیکھا جائے تو آپ میں اور بھی بہت سارے عربوں خربوں لوگ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ہمارے سارسز یعنی کہ جو ایمیلز ہیں پریویسی ڈیٹاز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاسورڈز ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہماری پراپرٹی پڑی ہوئی ہے وہ چاہیے سوشل میڈیا کے کاؤنٹس ہو جاتے ہیں وہ چاہیے ایمیلز ہو جاتی ہیں وہ چاہیے ہمارا موبائل کا ڈیٹا ہو جاتا ہے جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو ہم سکیور کرتے ہیں جسٹ ایک پاسورڈ کے ساتھ اور آج کے وقت کی سب سے حرانکن بات یہی ہے کہ جو پاسورڈز ہم ڈیلی بیسز کے اوپر اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں اس کا اندازہ جو ہے ایک پروفیشنل پرسن تو نہیں ایک بچہ بھی لگا سکتا ہے اور جب ایسا پاسورڈ جس کو ایک بچہ بھی لگا سکتا ہے تو ایک پروفیشنل ہیکر جو ہے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو سکتا ہے اور جیسا کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں انٹرنٹ کے اوپر بہت ساری لیک ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عزت بمال ہو جاتے ہیں کچھ ہی سیکنڈز میں وہ کیسے ہوتا ہے وہ پاسورڈز لیکس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعد میں انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا اکاؤنٹس کالی ہو جاتے ہیں عزتیں بمال ہو جاتے ہیں ریسینٹلی آپ نے کچھ ایسے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گے جن کو میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا اور صرف اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میں ٹوٹل آپ کی توجہ جو ہے اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں سمجھیں اور اس چیز کو چینج کریں اس لیے آج اس شورٹ سی ویڈیو کو لازمی لازم تک دیکھئے گا دوستو سائبر سیکیورٹی کی ماہرین ٹیم نے دوہزار تئیس کے اندر بیس ایسے بترین پاسورڈز کی لسٹ شائع کی ہے اور جو آپ کو ٹوٹل ہلا کے رکھتے ہیں گے اور یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے وہ نورڈ پاس جیسی بڑی کمپنیز نے کی ہے اس ویب سائیڈ نے 4.1 ٹی بی ڈارک ویب میں جو پاسورڈ سییوڈ ہے اس چیز کا تجزیہ کیا اور ان پاسورڈز میں جو سب سے بترین پاسورڈ ملا وہ ہے 123456 اگر آج بھی آپ کے کسی سوشل میڈیا کاؤنٹس کا پاسورڈ 123456 ہے تو یاد رکھیں پچھلے 20 سالوں سے بہت ساری کمپنیوں کی نظر سے یہ پاسورڈ بترین پاسورڈ ہو کے گزرائیں کیونکہ انہوں نے اپنی رپورٹس میں بہت بار اس چیز کو منشن کیا ہے کہ آج تک کے وقت کا سب سے بترین پاسورڈ 126 ہے اور لوگ اس پاسورڈ کو اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے لوگوں کو یاد رکھنے ضرورت نہیں پڑتے ہیں اور موبائل میں سیوڈ یا ڈائرے کی اوپر سیوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتے ہیں اس لیے وہ اس آنسا پاسورڈ لگا لیتے ہیں وہ یہ چیز نہیں جانتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں نہیں سوچتے ہیں کہ لاکھوں کڑوڑوں اور وہ لوگوں نے اسی پاسورڈ کو بھی لگایا ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا بھی یہ فیوریٹ پاسورڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ پاسورڈ لگایا ہو تو ابھی جائیں اور ریموو کریں اور اس کو اپنے مائنٹ سے ٹوٹلی نکال دیں دوسرے نمبر کی اوپر جو بترین پاسورڈ ہے وہ ہے ایڈ میں اور تھرڈ نمبر کی اوپر آ رہا ہے 12345678 اور بلکل اسی طرح بہت سارے لوگ یہ پاسورڈ بھی رکھتے ہیں 123456789 اور کچھ لوگ اس کو اور بھی شورٹ کر لیتے ہیں جسٹ 1234 تک رکھ لیتے ہیں اور ہم میں سے جو بہت سارے سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ پاسورڈ کو رکھ لیتے ہیں پاسورڈ اس کے بعد بھی جو لاکھوں لوگوں کا پاسورڈ پایا گیا وہ ہے اور بلترتی گھٹیا پاسورڈ یہ بھی بتایا گیا یہ دنیا کے دس بترین پاسورڈ ہیں کیونکہ دنیا میں سے ہر دسویں پرسن کا پاسورڈ ان پاسورڈ میں سے ہی ایک پاسورڈ ہے اور ابھی یہیں پہ نہیں اور سنیے بہت سارے بے شمار لوگ جو ہیں وہ پاسورڈ رکھتے ہیں سیم ایسی دارک ویب کے اوپر جو لیگ پاسورڈ نظر آئے وہ تھے اور فرینڈز تیرے نمبر کے اوپر ایک ایسا پاسورڈ نظر آیا ہے جو تھا یعنی بہت زیادہ سیمپل پاسورڈ ہے اب چلتے ہیں کچھ ایسے سیانے لوگوں کی سوچ کی طرف جو پاسورڈ رکھتے ہیں اور کچھ ٹیکنیکل اور جو ویب ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو یہ ویڈیوز بھی شاید دیکھ رہے ہیں اور ان کا پاسورڈ ہوتا ہے ایڈمن123 اور فرینڈز کچھ لوگ تو ایسے پاسورڈ رکھ دیتے ہیں جو ایمیجن کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے بٹھیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور پاسورڈ ہوتا ہے ان کا ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل زیرو اور جو سٹریسٹ پرسن ہیں انہوں نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے پاسورڈ رکھا دوستو ایسے انٹرنیٹ کے اوپر اور بہت سارے ایسے سیمپل پاسورڈ ہیں جو لوگ رکھ لیتے ہیں اور بعد بھی ان کے اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا پرائیوٹ ڈیٹا لیک ہوتا ہے لیک ہونے کے بعد ان کو بہت ساری پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بلیک میل ہو سکتے ہیں وہ کنڈ نیپ ہو سکتے ہیں وہ حریسٹ ہو سکتے ہیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور کمپنی نے بتایا کہ یہ دنیا کے بطرین پاسورڈ ہیں اور آج بھی بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ان پاسورڈ کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں اور آج کے ایسے ٹکنالوجی دور میں کسی ایسے پاسورڈ کو ہیک کرنا ہیکر کے لیے ایک سیکنڈ کا کام اور فرنڈز میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ابھی جائیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ای مینز کے اوپر اور وہاں پہ جا کے چیک اوٹ کریں کہ آپ کے پاسورڈ میں سے کوئی ایسا پاسورڈ آپ کو نظر آرہا جو میں نے یہاں پہ بات کی ہوں جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ سیمپل پاسورڈ ہے اس کو موسٹ سٹرونگ ہونا چاہیے تو آپ ابھی اس کو چینج کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو سکیور کر سکیں اور کوشش کریں کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ سٹرونگ ہو اور ٹویلیلو ٹو فیفٹین ورڈز کے اوپر وہ مشتمل ہو اس میں سیمبلز ہوں اس میں کیپس ہوں اس میں چھوٹی اے بی سی ہو بڑی ہو وان ٹو تھری ہو مطلب ایچ ان ایوری تینگ اس میں انوالو ہو اور ایک خوبصورت سا ایک سٹرونگ پاسورڈ ہو اس کو ہی آپ یوز کریں اور ہر ایک اکاؤنٹ کا سیم پاسورڈ نہ رکھئے گا ڈیفرنٹ پاسورڈز ہونے چاہیے آپ کے ڈیفرنٹس اکاؤنٹس کے اوپر اگر آپ کو ایسے پاسورڈ یاد رکھنے میں دکت آتی ہے پریشانی آتی ہے بھول جاتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں سیو کر لیں اپنی ڈائری میں لکھ لیں یا خود اس کو تو یہ چھوٹا سا کام آپ کی آگے والی لائف کو مزید سیکیور کر سکتا ہے اور اگر آپ کے تمام سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس ای میلز کے اکاؤنٹس سٹرونگ پاسورڈ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ایزیلی کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی کوئی بھی ایسا ہیکر اٹیک نہیں کر سکتا اور آپ کے پاسورڈ کو ایزیلی ہیک نہیں کر سکتا اور جیسا کہ فرنڈز میں نے سٹارٹنگ کی اوپر آپ کو بتایا کہ ڈارک ویب کی اوپر 4.3 ٹی بی کا ڈیٹا ایسے ہی پاسورڈز کا تھا جو کہ یہ آسان تھے اور ایزیلی کوئی بھی پرسنل اس کو ایسی کر سکتا تھا فرنڈز یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کو جو میں نے پاسورڈز بتایا ہیں وہ 10 to 20 پاسورڈز ہیں اس سے آگے بھی بہت سارے پاسورڈز ہیں آپ خود ایمیجن کریں 4.3 ٹی بی کا ڈیٹا ہے وہ جسٹ اس میں پاسورڈز ہی ہیں تو سوچیں کتنے آسان پاسورڈز پوری دنیا میں بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں تو آج ہی آپ اپنے پاسورڈز کو سٹرانگ کریں اور اپنے ڈیٹے کو پرائیوٹ کریں بلکہ اس ویڈیو کو ختم ہوتے ہی آپ اپنے تمام پاسورڈز کو ویریفائی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان پاسورڈ ہے اس کو آپ چینج کریں اس کو آپ سیو کریں یا یاد کر لیں پھر ہی آپ کی سیوٹی ہو سکتی ادر وائز ایسی ٹکنالوجی کی دنیا میں ایسی ہیکرز کی دنیا میں آپ سیوٹ نہیں ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیں چینل کیوں پر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکرپ کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا ہمت بھولیے گا کیونکہ ایسی ہی لیٹس ٹکنالوجیز کی لیٹر ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوگی آپ تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں اور پھلا دیں چاروں طرف ورڈس ایپ اور فیس بک کے اوپر thank you for watching take care اللہ حافظ